السلام علیکہ یا ابا عبداللہ منہ و مسلمہ کا جو حج میں ہوتا ہے احرام میں کیا لباس ہوتا ہے آپ اپنے دل کو ویسا ہی رکھیں جیسا سہن حرم میں رہتا ہے آپ اپنی سوچ تمام مرد مسلمان تمام عورتیں مسلمان تمام مسلمان مرد عورت اپنے دل کو دماغ کو اسی طرح رکھیں ویسا عصاف شفاف پاکیزہ جیسا سہن حرم میں رہتا ہے تو وہی حجاب آپ کے لئے آئیڈیل حجاب ہے اور کافی ہے جو احرام میں ہوتا ہے اور یہ واجب ہے اب ہماری بیٹیاں ہماری بہویں ہماری بہنیں تیار نہیں ہوتی صاحب اور کچھ زیادہ کہیے تو کہیے لائک رہا فی الدین مردوں سے کہیے کہ بھائی اپنی نظر جھکا کے رکھئے دونوں پر حجاب کا حکم ہے برابر سے حکم ہے قرآن مجید نے پہلے مردوں کا حکم ذکر کیا ہے اے نبی مومنین سے کہہ دیجئے وہ اپنی نظر جھکا کے رکھیں اے نبی مومنات سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں دونوں کو نظر جھکانا ہے اور اگر خواتین کے لئے یہ اجازت ہے کہ وہ چہرہ کھلا رکھیں تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ مرد کو اجازت ہے کہ ان کے چہرے پہ نظر ڈالیں دو مسئلے الگ الگ ہیں ان کی سہولت کے لئے کہا گیا چہرہ کھلا رکھیں لیکن مرد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ہر کھلے ہوئے چہرے پہ نظر ڈالیں نظر ڈالنے کے احکام الگ ہیں چہرہ کھولنے کے احکام الگ ہیں وہ عورت کا حق ہے کہ چہرہ کھولے یہ مرد کے لئے حرام ہے کہ وہ نظر ڈالے یہ نہیں کہ جو بھی سامنے خاتون آگئیں آپ کے لئے اجازت ہے کہ آپ ان کے چہرے پر نظر ڈالیں نہیں چہرہ کھولنا ان کے لئے اجازت ہے ایک فیسلیٹی ہے ایک راحت ہے ایک حق ہے جو انہیں دیا گیا آپ کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ آپ ان کے چہرے پر نظر ڈالیں جب تک کہ کوئی مجووز شرعی نہ ہو جب تک کہ شریعت کی طرف سے کوئی جواز نظر نہ ہو اس وقت تک آپ کو حق حاصل نہیں اب آپ کسی سے کہیے کہیں گے صاحب لا اقراف الدین یا کسی اور محرمات میں سے کسی چیز سے روکیے یا کسی واجب کا حکم دیجئے عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے لئے کسی سے کچھ کہیے آج یہ مجلس جس امام کی یاد میں منقد ہوئی ہے چوتھے امام امام زین العابدین حضرت کا ایک ارشاد ہے فرماتے ہیں اتارک للعمر بالمعروف والنہی عن المنکر کن نابذ لکتاب اللہ وراء ظہره اللہ اکبر عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا تارک اس کو چھوڑ دینے والا ایسا ہی ہے اب میں اس جملے کی شدت کو اپنی زبان میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ایسا ہی ہے جیسے کوئی کتاب خدا کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال دے جیسے کوئی نعوذ باللہ خاکم بدان کتاب خدا کو پامال کر دے یہ ہے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی اہمیت بے شمار آیات اور روایات ہیں اس زمن میں جس معاشرے میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر نہیں ہوگا وہ معاشرہ سر فراز نہیں ہو سکتا اس معاشرے میں نہ خیر دنیا ہے نہ خیر آخرت اب جہاں آپ نے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا سلسلہ شروع کیا کہیں گے لا اکراحہ یہ غلط تعبیر ہے جس طرح وہاں ممکن نہیں ہے کہ اطلاق کلمیں اکراح ہو سکے اصول دین میں اکراح ممکن نہیں ہے ویسے ہی فروع دین میں مسلمان کے لئے اسلام قبول کرنے کے بعد اگر امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کیا جائے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ تخیل کرے کہ یہ اس کے لئے اکراح ہے کیوں توجہ رکھئے گا ایک تشبیح ایک تمثیل مثال ارز کر رہا ہوں کوئی پیاسا ہو اس کے پاس پانی نہ ہو تو اس کو بجبر بے اکراح بظاہر کسی سرد اور خنک اور شیری چشمے تک لے جانا اکراح نہیں کہلاتا پیاسے کو چشمے تک لے جانا اکراح نہیں ہے مریض کو طبیب تک لے جانا اکراح نہیں ہے توجہ ہے یہ اصول یہ فروع دین یہ احکام یہ نواہی یہ انسان کے لئے اسی طرح وہی حیثیت رکھتے ہیں جو پیاسے کے لئے شیری پانی احکام ہے اگر صحیح تصور قائم ہو جائے احکام کا کہ یہ ہماری زندگی کے لئے کس قدر ضروری ہے تو پھر یہ تعقید و اسرار جو احکام کے سلسلے میں ہے یہ اکراح کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا جو معنویت ہے اکراح میں جبر اکراح میں وہ معنویت کا اطلاق نہیں ہو سکتا تو اس کے معنی ہے لا اکراح فی دین ممکن نہیں ہے کہ اصول میں آپ کسی پر اکراح کر سکیں ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ تخیل کر لے یہ تصور کر لے کہ فروح میں اس کے لئے اکراح ہے بلکہ یہ راحت ہے یہ حیات ہے یہ زندگی ہے توجہ ہے اور کیوں دلیل مزید اعتقاد کے سلسلے میں لا اکراح سے پہلے والی آیت پوری آیت القرسی تمام اعتقادات کا ذکر کر کے عمل کا نیک راستہ اور برا راستہ واضح ہو چکا ہے ایک راہ کیسا یعنی آپ کسی ماہر مشاق پیشور جھوٹے سے کہیے سچ بولو وہ کہے آپ جبر کر رہے مثال یاد رکھئے گا دنیا کی کوئی عدالت دنیا کی کوئی عدالت کسی کو سچ بولنے پر زبردستی کرنے کی تعبیر جبر سے نہیں کر سکتی جسٹی صاحب تشریف فرمائے جسٹی صاحب تشریف فرمائے اصلا عدالت میں ممکن ہے کہ جبر ہو جب گواہان پیش ہوتے ہیں شاہد پیش ہوتے ہیں ملزم پیش ہوتے ہیں تو سچ اگلوایا جاتا ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے یہ جبر ہو رہا ہے جھوٹ بولوانے کے لئے اطلاق ہوگا اکراہ کا سچ بولنے کے لئے جتنا بھی زور دیا جائے اس کے لئے اخلاق کی دکشنری میں قانون کی دکشنری میں اکراہ کا اطلاق نہیں ہوگا واضح ہے اس لئے کہ جھوٹ باطل ہے دنیا کا کوئی میں نے وہ مثال دی ہے جو تمام عالم بشریت کے لئے کافی ہے سچ سچ بولنا اولیات فطریہ میں سے ہے سچ بولنا حق ہے سچ بولنا اچھا ہے سچ بولنا حسن ہے سچ بولنا خیر ہے جھوٹ قبیح ہے باطل ہے فسد ہے مفسدہ ہے اگر جھوٹ کوئی کسی سے کہا جائے کہ تم یہ جھوٹی گواہی دے دو بعد میں وہ عذر کر سکتا ہے کہ صاحب انہوں نے جبرن مجھ سے جھوٹی گواہی دلوائی وہاں جبر کا اطلاق ہوگا لیکن اگر کوئی سچی گواہی دے کبھی اس کی زبان سے یہ کلمہ مسموع نہیں ہوگا قابل سماعت نہیں ہوگا کہ صاحب جبرن سچ بلوایا گیا سوجہ ہے اس کے معنی یہ ہے کہ معروف یا نیکی کے سلسلے میں جبر کا تحقق ہی نہیں ہوتا تو نہ اصول دین میں ممکن ہے کوئی کہے دین میں جبر ممکن ہے اور نہ فروع دین میں ممکن ہے کوئی کہے جبر سے کام لیا جا رہا ہے نظم و ضبط کو برقرار رکھنا ہے نظم و ضبط آپ کی زندگی اور آپ کے معاشرے کے لیے مفید ہے ضروری ہے لازم ہے آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت کی بھلائی کے لیے لازم ہے اور جب یہ باتو موسیقی